الحمد للہ رب العالمين ننگی فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے تو بزرگوں کا چاہیے کہ آپ کو کمرے میں بند کر کے ٹھیک چھکائی کریں پھر عادت مٹے گی ایسے لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے اچھا پتہ نہیں ان کو کیا چیز دیکھنے میں بدا آتا ہے کوئی شرم تو کرو میرا ایک دوست ہے بہت بڑا سرجن ہے گینی کا یہ عادتوں کی جو ولادت ہوتی ہے اس کا خور پر یعنی انٹرنیشن لیول کے فیرم کا آدمی ہے مجھے اس نے کہا مکی صاحب کبھی کبھی کیس مشکل ہو جاتا ہے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ولادت دے گی ڈاپٹر کریں میں صرف باہر کمرے کے باہر کھنا رہتا ہوں کہ کوئی مشکل نیچے آ جائے تو مجھے بلا لی میں خود نہیں جاتا بچنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ عورت کی تکلیف لے کہ کبھی دماغ اس کا کم ہو جاتا ہے تو پھر جلدی جلدی ہمیں بلا لیتے ہیں میں نے کہا مجھے میں نہیں جاتا لیکن کبھی کیس اترے پہ چیدہ ہوتے ہیں کہ ہمیں خود جا کے اس بچے کو نکالنا ہوتا ہے کبھی صدیریہ بھی کرنا پڑتا ہے بریشن بھی کرنا پڑتا ہے میں نے کہا مکی صاحب وہ بندے عورت میں اس حال میں دیکھنے کے بعد مہینہ مہینہ تو مجھے اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو جاتی ہے پتہ نہیں تم کیا دیکھتے ہو فلموں میں کیا چیز تمہیں اچھی لگتی ہے توبہ کرو اور اچھی صوبت اختیار کرو یہ اب تک صوبت نہیں ملوگے اس وقت تک تم گناہ سے نہیں بچھتے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کی بینیو بنا کر دیکھ سکتا نہیں سب کو دکھاؤ بنا کر صرف خود دیکھنے کے کیا مجھے آیا بیوی کی بیویوں میں آگے سا ہے دوستوں کو دعوت دے کے بتاؤ اور ایک ایک از دوست کا بتاؤ کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے لعنت اللہ علی الظالمین اللہ ایسے لوگوں میں لعنت کرے جو اپنی بیویوں کی عزت کا بھی خیار نہیں کرتے بتائیں تمہیں کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے پڑھو اب جناب سنے صحیح حدیث ہے کہ بیوی آئیشہ فرماتی ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور کے بدن پہ کبھی نظر نہیں ڈالی اور حضور نے میرا بدن بھی نہیں دیکھا تم اس نبی کے امتی ہو اور فرمیں دیکھتے ہو کہتے ہیں کہ بچوں کی زد کیسے ختم کریں اللہ کے بندے بچے زد کرتے ہیں دعا کیا کریں ان کے لئے بس ربنا حبلنا من ادواتنا و ذریاتنا قولنا داعی و جعلنا للمتقین اماما